بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 5373 یا پھر کول نمبر 03002919600 پر محمد ازر لطیف سے موزر سواتین و حضرات یہ کتاب چار حصو پر مشتمل ہے کاروانے دہشت حصہ اول کاروانے دہشت حصہ دوم جیالے جاسوس حصہ سوئم جیالے جاسوس حصہ چہارم یہ حصہ سوئم ہے اور 238 صفات اور مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9 صفہ نمبر 185 سے اور پھر جیسے ہی دروازہ بند ہوا عمران نے چلنمیس سانس روکے رکھا کہ کہیں دوبارہ مشین سے چیکنگ نہ کر لیں لیکن جب قدموں کی آواز دور ہٹتی چلی گی تو چلنموں کے بعد عمران نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی لیکن چونکہ اس سے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان چارچ تھوڑی دیر بعد دوبارہ چھاپا مارے اس لئے وہ باہر نہ نکلے تکہ من پندرہ منٹ بعد نسوانی قدموں کی آوازیں رہداری میں گونجی آنے والی بڑی تیزیس قدم اٹھاتی آ رہی تھی اور پھر قدموں کی آواز دروازے کے باہر آ کر رک گئی دوسرے لمحے تالہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور پھر دروازہ کھلتا چلا گیا عمران کی توقع کے مطابق دروازہ کھلتے ہی مادام گاکیاں اندر داہل ہوئی اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے آثار منجمت تھے اس نے دروازہ پھرتی سے بند کیا اور ہاتھ بڑھا کر سوچ بورٹ پر لگے ہوئے تیز روشنی کے بڑن کو آن کر دیا اور سر دھانے میں تیز روشنی پھیل گی عمران صاحب عمران صاحب حرمن حرمن مادام گاکیاں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بلند لہجے میں آواز دینی شروع کر دی مگر عمران جان بوجھ کر خاموش پڑا رہا اور ظاہر ہے جب تک وہ بہر نہ نکلتا اس کے ساتھ ہی بھی باہر نہ آ سکتے تھے اس لئے مادام گاکیاں کی مزید حیرت زدہ ہوتی گئی آہی سب لوگ بند کمرے میں کہا چلے گئے کیا جن ہیں انسان نہیں مادام گاکیاں نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کم اس کم حرمن کے مطلق تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جن ہیں اچانک عمران نے گائے کی کٹی گردن سے ہانک لگاتے ہوئے کہا اور مادام گاکیاں یہ آواز سن کر اس بری طرح اچھلی کے گرتے گرتے بچی اب وہ واقعی خوف زدہ ہو گئی تھی آواز اسے ایسے سنائی دی تھی لیکن آدمی غائب تھے اور آدمی ایک دن ہی پورے آٹھ تم لوگ کہاں ہو خدا کے لئے بتاؤ ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا مادام گاکیاں نے خوف اور حیرت کی شدت سے چیزتے ہوئے کہا اپنے ہارٹ کو ٹیوشن رکھ دو تب فیل نہیں ہوگا عمران نے کہا اور دوسرے نمی وہ تیوی سے کھزا کر گائے کے دھانچے سے نکل کر فرج پر کود گیا کیا مطلب کیا تم اس گائے کے اندر مادام گاکیاں کی آنکھ اب حیرت کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی اور پھر عمران کے باہر آتے ہی دوسرے لوگ بھی مختلف جگہوں پر ٹنگی ہوئی گائےوں کے دھانچوں سے نکل نکل کر باہر آتے چلے گئے واہ واہ خیرت انگیز کمال ہے کون تصور کر سکتا ہے کمال ہے تم واقعی جن ہو مادام گاکیاں کی حیرت دور ہوئی تو وہ بے اختیار کہہ کے مار کر ہستی چلے گئی بو کی شدر سے ہمارے دماغ اب ایٹم بمبو گی طرح پھٹنے والے ہیں اور تم ہو کہ ہستی چلی جا رہی ہو عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور مادام کی ہستی میں بریک لگتے چلے گئے ارے واقعی نہ جانے تم لوگوں نے کس طرح اتنی یہ بدبو برداش کی ہے بارحال اب خطرہ ٹل گیا ہے آو میرے ساتھ مادام گاکیاں نے کہا پھر وہ انہی لئے اپنی ہمرا دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گئی جو اس نے ان کے لئے آرام کرنے کے لئے بتایا تھا اور اس کمرے میں آتے ہی وہ سب غسلہانوں کی طرف دوڑے آپ نہ آ لیں میں آپ کے لئے نئے لباسوں کا بدنبس کرتی ہوں مادام گاکیاں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیس سے اس قدم اٹھاتی ہی کمرے سے باہر نکلتی چلے گی مارشل کمرے میں بڑی بیچینی کے آلم میں ٹہل رہا تھا وہ اس وقت میٹنگ حال میں تھا کمرے میں موجود بڑی سی بیزوی میز کے گرد بارہ کرسیاں موجود تھی جن پر مختلف عمروں کے افراد بیٹھے ہوئے تھے ایک کرسی جو درمیان میں رکھی ہوئی تھی خالی تھی یہ کرسی مارشل زاتورے کی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھنے کی وجہے بڑی بیچینی کے آلم میں ٹہل رہا تھا آہر وہ لوگ کہاں گے انہیں زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا کیجی بی کا ہر سیکشن نکام ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے سی وی سینٹر نکام ہوا پھر نارو سیکشن کو شکست ہوئی اور پھر وہ لوگ ہیڈکوارٹر سے نکل جانے میں بھی کامیاب ہو گئے اب وہ ڈاک سیکشن وہ بھی نے تلاش کرنے میں نکام رہا ہے آہر وہ گے کہاں مارشل زاتورے نے بڑی گسیلے انداز میں آگے بڑھ کر زور زور سے میز پر مکے مارتے ہوئے کہا باس ہم نے تارتو شہر کے ایک ایک آدمی کو چیک کیا ہے تارتو شہر کے اردگر کے سینکڑوں میل طویل علاقے کو ہر لحاظ سے چھان مارا ہے لیکن ایک آدمی میں مشکوک نہیں ملا نیوکتوف نے جہالی کرسی سے تیسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مودبانہ لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے تم نے چیک کیا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈاک سیکشن سے کسی آدمی کا چھپنا نہ ممکن ہے لیکن پھر بولو کہاں گے کسی کھو میں چھپنے یا وہ جادوگر ہیں جن ہیں ماں فوق الفطرت ہیں یہ لوگ کیا وہ انسانوں کی بجائے جانوروں کا روپ بدلنے پر قادر ہیں مارشل زاتورے نے غصے کی شدت سے بری طرح چیستے ہوئے کہا اس کی باچوں سے جھاک کے چھنٹے بائے نکر رہے تھے وہ اس وقت غصے اور بیبسی کی انتہا پر تھے اور باس حیرت اس بات پر ہے کہ وہ ایک آدمی نہیں پورے آٹھ افراد کا گروپ ہے اس طرح ان کا غائب ہو جانا خیرت ہے ایک بڑے آدمی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا صرف حیرت ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں ان لوگوں کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے سوچو غور کرو انہیں کس طرح تلاش کیا جائے کوئی تجویز مارشل نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا باس اگر ہم اس طرح غصے اور حیرت کا شکار رہے تو ہم کوئی لاحے عمل نہیں سوچ سکتے ہمیں تھنڈے دماغ سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں انہیں کس طرح پکڑ سکتے ہیں مارشل کی قریب بیٹھے ہوئے ایک ادھیر عمر آدمی نے بڑے سرد لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے تھنڈے دماغ سے سوچو کوئی ترکیب سوچو بس میں انہیں جلد از جلد اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں زندہ یا مردہ مارشل زہ تورے نے کہا باس وہ غائب تو ہو گئے ہیں لیکن کب تک غائب رہیں گے ہمارے سامنے ان کا مشن موجود ہے وہ روسیہ میں مصنوعی انسان بنانے والا کارہانہ تباہ کرنے آئے ہیں اور ظاہر ہیں اس طرح غائب ہو جانے سے کارہانے تباہ نہیں ہوتے انہیں بہرحال اپنی خفیہ پناہ سے نکلنا پڑے گا انہیں عملی اقدام کرنے پڑیں گے اس لئے ان کے پکڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو چیز ان کا ٹارگٹ ہے اسے نظر میں رکھا جائے اچانک دور بیٹھے ہوئے ایک سفید بالو والے نے بڑے سپوٹ لہجے میں کہا بہت خوب بیگلوف تم نے واقعی عملی بات کی ہے مارشل کے چہرے پر پہلی بار اتمنان کے آثار چھاتے چلے گے اور اس کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا تھا یہ تجویز بالکل درست ہے جناب اب ہمیں پوری توجہ ٹارگٹ پر لگا دینی چاہیے اس طرح نہ ہم نہ صرف ٹارگٹ کو بچا سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی پکڑ کر حلا کر سکتے ہیں باقی سب لوگوں نے بھی بیگلوف کی تائد کر دی دیکھو ان کا ٹارگٹ مصنوعی انسان بنانے والا کارہانہ ہے اور چونکہ تم سب کیجی بی کے اہم ترین شعبو کے چیف ہو اس لئے تمہیں یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ مصنوعی انسان بنانے والا کارہانہ زوبناش میں نہیں ہے بلکہ یہاں صرف اس کی نقل بنائی گئی ہے تک کہ غیر ملکی جاسوسوں کو ڈاج دیا جائے اصل کارہانہ جزیرا ساری ماں میں ہے مارشل زاتوری نے انکشاف کرتے ہوئے کہا اور مارشل کے موہ سے سنتے ہی وہ سب بری طرح چونک پڑے ان سب کے لئے واقعی ایک نیا اور حیرت انگیز انکشاف تھا اب تک تو انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کارہانہ زوبناش میں ہیں کہ یہ انکشاف ہمارے لئے بلکل نیا اور حیرت انگیز ہے ان سب نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان غیر ملکی جاسوسوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اصل کارہانہ ساری ماں میں ہے اس لئے ہمیں ساری ماں ٹارگٹ پر بھی اپنی پوری توجہ کرنی چاہیے مارشل زاتوری نے کہا مگر ساری ماں جزیرے پر تو ایسا حفاظتی نظام قائم ہے کہ وہاں تو ایک مکھی بھی داہل نہیں ہو سکتی وہاں ہم لوگ کی ضرورت ہی کیا ہے ان میں سے ایک نے کہا یہ بات اپنی جہاں درست ہے لیکن جس انداز کے یہ لوگ ثابت ہو رہے ہیں اس سے مجھے خدشہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا دیں گے اس لئے میری تجویز یہ ہے کہ ہم ساری ماں جزیرے کے جتنی بھی علاقے ہیں وہاں پھیل جائیں ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رکھیں اور پھر جیسے ہی یہ لوگ ساری ماں جانے کے لئے کسی علاقے میں داہل ہو ان پر بھوکے بیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑیں مارشل زاتورے نے لاہ عمل تجویز کرتے ہوئے کہا آپ کی بات بلکل درست ہے جناب اس طرح ہی ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں سب نے تائید میں سرے لاتے ہوئے کہا اور مارشل نے میز کی کنارے پر لگاوا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی میٹنگ کھال کا دروازہ گھولا اور ایک مسلہ آدمی اندر داہل ہوا رائے میں کو بھیجو اور اسے کہو کہ وہ ساری ماں اور اس کے اردگر کے علاقے کا تفصیلی نقشہ بھی لیتا آئے مارشل نے اس مسلہ آدمی سے مہادب ہو کر بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا ییس بوس مسلہ آدمی نے سر چکا ہے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے اندر داہل ہوا وہ تیزی سے اس قدم اٹھاتا ہوا مارشل زاتورے کے قریب آیا اور اس نے بڑے مودبانہ انداز میں فائل مارشل زاتورے کے سامنے رکھ دی ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو مارشل نے کرخت لہجے میں رائے میں سے مخاطب ہو کر کہا اور رائے میں سلام کر کے واپس مڑ گیا جب اس کے باہر نکل جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو مارشل نے فائل کھولی اور اس میں اوپر ہی ایک بڑا نقشہ تیہ کیا ہوا رکھا تھا مارشل نے نقشہ کھول کر میز کے درمیان میں رکھ دیا اور پھر وہ سب اسی نقشے پر چھکے مارشل نے جیب سے سرخ سیاہی والا کلم نکال کر جزیرہ ساریما کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ کھینچ دیا یہ جزیرہ ساریما ہے اوکے مارشل نے کہا ٹھیک ہے جناب سب نے سرحے لاتے ہوئے کہا حلیج ریگا اور جنوب میں حلیج فنلینڈ ہے حلیج ریگا کی دوسری جانب ریاست نارا ہے اور حلیج فنلینڈ کے دوسری جانب راکوویر ہے مشرق میں پارنو اور مگری میں ناکسالو ہے اس لئے میں مورچے ناروا ناکسالو پارنو اور راکوویرے میں لگانے ہیں مارشل نے ہن علاقے پر سرخ نشان بناتے ہوئے گا اور ان سب نے سر ہلا دیے واہ باس یہ لوگ ان چاروں علاقوں میں سے کسی ایک میں داہل ہونے کے بعد ہی ساری ماں کو ٹارگر بنا سکتے ہیں بیکلوف نے مارشل کی تائد کرتے ہوئے کہا باس ایک اور زاویے سے سوچا جائے تو ایک اور بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے اچانکہ ایک اور آدمی نے کہا تفصیل سے بات کرو بجارتے مت بجھاؤ مارشل نے تحکمانہ لہجے میں کہا باس اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ جاسوس اس وقت تارتوں میں موجود ہیں تو یقیناً وہ تارتوں سے ساری ماں پہنچیں گے اور انسانی نفسیات کے مطابق وہ تارتوں سے سیدھی لائن میں سفر کریں گے اس لئے اگر نقشہ پر گوھر کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ تارتوں سے سیدھے پارنو پہنچیں گے اور پھر پارنو سے وہ ساری ماں کو ٹارگر بنائیں گے اس لئے ہمیں سب سے زیادہ توجہ پارنو پر مرکوز رکھنی چاہیے اس آدمی نے اتنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گھڑا ایڈیا واقعی ایسا ہی ہوگا تارتوں سے اس کے لئے ناروہ پہنچنا نممکن ہے کیونکہ اس طرح انہیں اتنا بڑا چکر لگانا پڑے گا جو عام آدمی کے لئے نممکن ہے جبکہ یہ لوگ چھپ کر جائیں گے اور ایسے بھی ناروہ تمام تر فوجی قبضے میں ہیں اس طرح ان لوگوں کا اس علاقے میں داہل ہونا نممکن ہے اس طرح رکوویرے کا مسئلہ ہے وہاں بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے اس لئے انہیں پورے روسیا کا چکر لگانا پڑے گا جو ان کے لئے نممکن ہے اب رہ جاتے ہیں دو علاقے پارنو اور ناکسالو کیا میرا تجزیہ درست ہے مارشل زاتورے نے کہا بلکل درست ہے جناب سب لوگوں نے مارشل زاتورے کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہا تارتوں سے تو وہ سیدھے پارنو پہنچ سکتے ہیں ناکسالو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی محالف سمتوں میں واقع ہیں اور واقعی انسانی نفسیات ہے کہ وہ سیدھا راستہ احتیار کرتا ہے مارشل نے کہا بلکل ٹھیک ہے جناب واقعی ہمیں تمام در توجہ پارنو پر ہی دمرکوس کرنی چاہیے سب نے بڑی ہی مطمئن انداز میں تائید کی لیکن اس کے باوجود ہمیں باقی تمام دینوں علاقوں کی طرح سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے یہ لوگ عام جاسوس یا عام آدمی نہیں ہے ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یہی باتیں وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں اور پھر وسیدھے راستے کی بجائے کوئی ٹیڑا راستہ احتیار کر لیں اس لئے ہمیں کم از کم ایک ایک سیکشن باقی تینوں علاقوں میں بھی بھیڑنا چاہیے البتہ تینوں سیکشنوں کے علاوہ باقی تمام سیکشن پارنوں کے علاقے میں موجود رہنے چاہیے اور جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر پارنوں میں ہی رکھوں گا اور ہمیں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے مارشل زاتوروں نے اس باہر فیصلہ کن لہجے میں کہا ویسے مارشل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک پسماندہ ملک کے چند افراد میں جو اس کی توقع سے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے تھے دنیا کی اس تنظیم کو ناکوچ چنے چبا دیئے ہیں جس کے نام سے ہی بڑے بڑے بین القوامی مجرم کام بڑھتے تھے لیکن اس تنظیم یعنی KGB کے تمام سیکشن اس پسماندہ ملک یعنی پاکشیا سیکر سرویس کے ارکان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ کا تجزیہ بلکل درست ہے جناب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہر سیکشن پوری طرح چکرنا رہے گا اور کسی قسم کی بھی غفلت نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سلامتی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے بڑے پور اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اب سیکشن بان دیتا ہوں اور آپ سب اپنے اپنے سیکشنوں کو لے کر فوراں اپنے علاقوں میں پہن جائے مارشل زہ تورے نے بڑے ہی مطمئن لہجے میں کہا اور پھر اس نے فائل میں سے ایک سادہ کاغذ نکال پر اس پر سیکشنوں کے نام لکھنے شروع کر دیے تاکہ انہیں بقاعدہ ڈیوٹیاں اور علاقے بان دیے جائیں اور پھر سب لوگ بڑے تجسس پر انداز میں اس کاغذ پر جھکے کہ دیکھیں کس کی ڈیوٹی کہاں لگتی ہے عمران روسیا کا تفصیلی نقشہ میز پر کھلائے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہرمن اور مادام گاکیاں موجود تھیں جبکہ باقی تمام میمبرز بھی اپنے اپنے بستروں میں آرام کے لیے پڑے ہوئے تھے مادام گاکیاں نے عمران سے پرزور اسرار کیا تھا کہ وہ کم از کم پانچ روز تک ہوتل کے تیہانے میں چھپا رہے لیکن عمران نے صرف چند گھنٹو کے آرام کو یہ گنیمہ سمجھا اسے بڑی مشکل سے مادام کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ جس قدر جلد یہاں سے نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے اور پھر عمران نے جس سمان کی لسٹ مادام گاکیاں کے حوالے کی تھی وہ مادام گاکیاں نے بھاگ دوڑ کر کے چند گھنٹوں میں ہی مہیا کر دیا تھا اس لئے عمران اب پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا اس وقت رات آنڈی سے زیادہ گزر چکی تھی لیکن عمران نقشہ میز پر پھیلائے حرمن اور مادام گاکیاں کے ساتھ اسے سمجھنے اور اس پر نشانات لگانے میں مصروف تھا ساری انگوان جانے کا سب سے آسان راستہ پارنوں کی طرف سے جاتا ہے یہ راستہ مختصر بھی ہے اور اس میں خطرات بھی کم ہیں حرمن نے رائے دیتے ہوئے کہا اور سب سے مشکل راستہ کونسا ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا سب سے مشکل راستہ میرے خیال میں ناروہ کی طرف سے جانے والا راستہ ہے اس راستے سے جانے میں اتنا بڑا چکر بڑ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے لئے سے کراس کرنا بہت مشکل ہے دوسری بات یہ کہ ناروہ تمام تر فوج کے کنٹرولر کبزے میں ہیں وہاں پہنچ کر کسی غیر متعلق آدمی کا چھپ جانا کتی نہ ممکن ہے اور پھر ناروہ سے ساری ماں پہنچنا تو اور بھی مشکل ہے کیونکہ اس سمندری راستے کے درمیان مخیب ترین لہرے اٹھتی ہیں اور سمندر میں چھپی ہوئی چٹانے بھی ہیں ہرمن اور مادام گاکیا نے بیق زبان ہو کر جواب دیا اور پھر عمران نے باقی راستوں کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کی ہرمن اور گاکیا کا آخر میں یہی فیصلہ تھا کہ پاہنوں کی طرف سے ساری ماں میں داہل ہو جائے دیکھو ہرمن ہم کسی تفریح دور پر نہیں جا رہے کہ سفر کی آسانیوں کو مدن نظر رکھے ہمارا مشن انتہائی حدرناک ہے اور پوری کیجی بھی اس وقت شکاری کتو کی طرح ہماری تلاش میں ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ مارشل نے اتنی پوری قوت اسی راستے پر جھونک رکھی ہوگی اور اس نے یقیناً سب سے مشکل راستے پر بھی اپنی توجہ کم رکھنی ہوگی اس لئے ہمیں سب سے مشکل راستے کو اپنانا ہے عمران نے فیصلہ کو لہجے میں کہا سب سے مشکل راستے سے تمہاری مراد ناروہ راستہ ہے تو پھر یہ نممکن ہے سوائز کی کم خصوصی پرواز سے وہاں پہنچ جائے سڑک کے راستے وہاں پہنچنا نممکن ہے اس کے لئے تو پورے روسیا کا چکر لگانا ہوگا حرمن نے برا سمو بناتے ہوئے کہا وہاں کا ہوائی راستہ کتنا ہوگا عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تقریباً دس ہزار کلومیٹر بنے گا حرمن نے جواب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز ایک ہی مسلسل پرواز میں وہاں تک نہیں پہنچ چکتا عمران نے کہا ہاں اسے کم از کم چار بار راستے میں پٹرول لینا ہوگا حرمن نے جواب دیا اوکے اب بتاؤ کہ تاریوں میں ائرپورٹ ہے عمران نے کہا ہاں ہے کیوں حرمن نے چونکر پوچھا اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ ہم وہاں سے کوئی ہوائی جہاز اکوا کریں اور اس طرح ناروہ پہنچ جائیں عمران نے نقشہ لپیٹھتے ہوئے کہا اس ائرپورٹ پر چھوٹے چھوٹے جہاز آتے جاتے ہیں اور یہ جہاز اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے حرمن نے سرحل آتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں جس حد تک جا سکیں گے جائیں گے پھر وہاں سے آگے دیکھا جائے گا عمران نے اڑھتے ہوئے کہا تو بات تیہ ہوگی مادام گاکیا نے کہا ہاں تیہ ہے آپ سے دو گھنٹے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے عمران نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اوکے پھر میں آپ کے لئے ٹک ٹو کا بندوبست کرتی ہوں کیونکہ اس کے بغیر تو آپ ائرپورٹ میں گھس بھی نہیں سکتے مادام گاکیا نے کہا نہیں اس طرح ہمارے لئے دوسرے مسافروں کا بھی مسئلہ بن جائے گا میں چاہتا ہوں کہ جہاز میں ہم اکیلے ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے جسے آپ کی مرسی مادام گاکیا نے کہا اور پھر عمران نے اپنے ساتھی کو ہنشار کرنا شروع کر دیا دو گھنٹے سے پہلے وہ سب اس خوف ڈاک اور جان لیوہ سفر کے لئے تیار ہو گئے میک اپ وہ پہلے ہی کر چکے تھے اور مادام گاکیا نے آل میک اپ میں ان کے جہلے شناحتی کار تیار کروا دیئے تھے اس لئے انہیں فوری طرح پر پکڑے جانے کا خطرہ لاک نہ تھا ہوتل کے اکبی گیٹ سے جب وہ نکلے تو مادام گاکیا نے انہیں رشک بری نظروں سے رخصت کیا وہ تیسے قدم اٹھاتے ہوئے کچھی سڑک پر سہوتے ہوئے بڑی سڑک پر آگئے اور پھر انہیں جلدی ہی پورے کالونی میں جانے والی بس مل گئی جیسی ہی وہ ائرپورٹ کالونی پر جانے والے بس میں سوار ہوئے انہوں نے کانبہ پر سے سفری تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کا لباس بھی ایسا تھا جیسے وہ سیاہت پر نکلے ہو امران نے ہودھی ائرپورٹ کالونی سٹاپ کا انتہاب کیا تھا یہ کالونی ائرپورٹ کی پشت پر تھی اور وہاں ائرپورٹ کے عملے کے لوگ رہتے تھے تک ون آدھے جنگے بعد بس نے انہیں ائرپورٹ والی سٹاپ پر اتار دیا وہ بس سے اتر کر کواٹروں کی طویل کتار کی درمیانی گلی میں داہل ہوتے چلے گئے چند کواٹروں میں بیلی کے روشنے چمک رہی تھی جبکہ باقی کواٹر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں کوئی پہرہ تو نہیں ہوتا امران نے ہرمن سے پوچھا معلوم نہیں میں کبھی یہاں نہیں آیا ہرمن نے جواب دیا اور امران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اچانک کواٹروں کی کتاریں ختم ہو گئیں اور آگے ایک وسیع اور ریز کھلا میدان آ گیا میدان کے بعد حفاظتی چوکیاں موجود تھی اور چاروں اطراف اونچی اونچی ہار دار تار کی باریں لگی ہوئی تھی ان ہار دار تاروں کے بعد ائرپورٹ کی حدود شروع ہو جاتی تھی کواٹروں کی درمیان سے ایک سڑک اس میدان سے گزر کر ائرپورٹ کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی اور امران نے ملکجے اندھیرے میں اس بات کو چک کر لیا تھا کہ ان کواٹروں کی سمت بڑے بڑے ہینگر بنے ہوئے ہیں جن کی بشت کواٹروں کی طرف ہے اور امران اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے ان ہینگروں کی پشت کی طرف بڑھتا چلا گیا ملکجہ اندھیرہ ان کے لئے پناہ بے پناہ فائدہ من ثابت ہو رہا تھا خاردہ تاریں ان ہینگروں کی سائٹ سے شروع ہوتی تھی تھوڑی دیر بعد وہ سب ان ہینگروں کی پشت پر پہنچ گئے ہینگروں کی مارتیں بہت بڑی بڑی تھی اور ان کے پچھلی دیوار بلکل سپارٹ اور بہت انچی تھی اس لئے اس طرف سے اوپر چڑھنا تقریباً نممکن تھا عمران اور اس کے ساتھی ان ہینگروں کی اقبی دیوار کے پاس پہنچ کر لیٹ گئے اور پھر عمران نے اندرونی جیف سے ایک پینسل سے نکالی اسے پینسل کا پچھلا سرہ دبایا تو پینسل کی نوک والے حصے سے ایک باریک سی تار باہر نکل آئی عمران نے پینسل کی تار والا سرہ دیوار پر رکھا اور پچھلے حصے کو انگوٹے کی مدد سے زور زور سے دبانا شروع کر دیا باریک تار اس طرح دیوار کے اندر گستی چلے گی جیسے وہ سیوٹ کی دیوار نہ ہو بلکہ دیوار کاغذ کی بنی ہوئی ہو عمران نے تار اندر ڈال کر پینسل کے پچھلے حصے کے ساتھ لگے ہوئے کلپ کو زور سے کھینچا تو تار تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی چلے گی اور اس کے ساتھ ہی سرر کی تیز آواز نکلی اور دوسرے ہی لمحے دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ یوں کٹتا چلا گیا جیسے سابون کو تار سے کٹا جاتا ہے عمران نے بڑی پھرتی سے تار کو واپس کھینچا اور پھر پہلے والی جگہ سے محالف سمت میں تار کو اندر ڈال کر دوبارہ وہی عمل دھوڑایا اور دیوار کا ایک چکوڑ سا ٹکڑا کٹ گیا لیکن دیوار کے اندر ہی عمران نے پینسل بن کر کے دوبارہ اپنے جیب میں ڈال دی اور پھر سفدر اور کیپٹن شکل کو اشارہ کیا انہیں نے اٹھ کر اس چکوڑ ٹکڑے کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھے تو عمران نے اس حصے پر زوردار لات جمع دی دوسرے لمحے وہ چکوڑ ٹکڑا دیوار سے علیدہ ہو کر ان کی طرف آ گیا جسے کیپٹن شکیل اور سفدر نے سمحال کر ایک طرف رکھ دیا اب اندر جانے کے لیے راستہ بن گیا تھا اور پھر سب سے پہلے عمران اندر داہل ہوا اس کے بعد باری باری باقی سب میمبرز بھی اندر داہل ہوگے یہ بہت بڑا ہینگر تھا جس میں درمیانی سائز کا جہاز کھڑا تھا جہاز بلکل نیا تھا عمران نے اس کے کاکٹ میں داہل ہو کر اس کی چیکنگ شروع کر دی جہاز کے ٹینک پٹرول سے بھرے ہوئے تھے اور شاید وہ سبوں کی پرواز کے لیے تیار کیا گیا تھا عمران پھرتی سے نہیں چوترا اور پھر وہ ہینگر کی پھاٹک کی طرف بڑھا پھاٹک باہر سے بند تھا اور اس میں آٹومیٹک تالہ نصب تھا عمران نے جیو سے ایک مڑا ہوا تار نکالا اور تالے کی سراخ میں ڈال کر اسے محسوس انداز میں دائیں بائیں ہلانے لگا چنل لگوں کی کوشش کے بعد ہی کٹک کی آواز سے تالہ کھلتا چلا گیا اور عمران نے تار نکال کر واپس جیر میں ڈالا اور پھر آہستہ سے پھاٹک کا ایک پٹ کھول دیا دوسری طرف وسیعی ائرپورٹ اندھیرے میں ٹوبا ہوا تھا عمران نے سر باہر نکالا اور پھر اس نے غور سے ائرپورٹ پر نظر جمع دی دور اسے ہوا کا رکھ دکھانے والے کپڑے کے بڑے بڑے بیلون اڑتے ہوئے دکھائے دے رہے تھے اور عمران چنل لگوں نے غور سے دیکھتا رہا پھر اسے نظریں ہٹائیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ہر طرف سگون ہی سگون تھا صرف ہینگرو کے محالف سمت میں ائرپورٹ کے دوسرے کنارے پر ٹرمینل کی اونچی امارت پر روشنی نظر آ رہی تھی چونکہ یہ مقامی ائرپورٹ تھا اس لئے یہاں سے مخصوص اوقات میں ہی بروازیں اترتی چڑھتی تھی اس لئے یہاں بین الکوامی ائرپورٹ جیچی گہمہ گہمی موجود نہ تھی عمران نے سرحیلاتے ہوئے پھارٹک کو پوری طرح کھول دیا اب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داہل ہو چکے تھے پھارٹک کھولتے ہی وہ تیزی سے واپس پلٹا اس نے اپنے ساتھیوں کو جہاز میں سوار ہونے کے لیے کہا اور وہ سب جو جہاز کے قریب کھڑے اشارے کے منتظر تھے تیزی سے جہاز میں سوار ہوتے چلے گئے عمران نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی جبکہ ہرمن سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر براجمان ہو گیا اور پھر عمران نے جہاز کو آگے بڑھا دیا اور پھر عمران نے جہاز کو آگے بڑھا دیا جرہاز رنگتا ہوا ہینگر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک ریڈیو ٹرانس میٹر خود بہت بول پڑا ہیلو ہیلو کس میں پیکے تھری کا انجن چلایا ہے دوسری طرف سے ایک حیرت بری مگر کھرخت آواز بری میں انجن ٹیسٹ کر رہا ہوں مجھے اس میں گڑھ بڑھ محسوس ہو رہی ہے عمران نے روسیہ ہی لہجے میں بات کرتے بھی کہا اوہ تم شونو خوف تم اتنی جلدی ہینگر میں کیسے پہنچ گئے ہو دوسری طرف سے حیرت بری لہجے میں پوچھا گیا مجھے اطلاع ملی تھی کہ جہاز کے انجن میں گڑھ بڑھ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ چیک کر لوں عمران نے مسکراتے وے جواب دیا اس کے ساتھ ہی وہ جہاز کو رنوی پر چڑھا لیا مگر تمہیں ٹرمینل کو اطلاع دینی چاہیے تھی شونو خوف تم نے ذابطے کی خلاف فرضی کی ہے جہاز کو واپس ہینگر میں لے جاؤ اب بولنے والے کے لہجے میں حیرت کی جگہ سختی کے انصر نے لے لی تھی یہ میری ذاتی چیکنگ ہے اور میں ذابطے کی روح سے اثر کر سکتا ہوں عمران نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے خواہ کے روح کے مطابق جہاز کا روح موڑا اور جہاز کو سپیڈ دے دی رک جاؤ شونو خوف جہاز مت اڑاؤ فوراں واپس آ جاؤ اچھانک ترمیلن سے چیخ دی آواز بدستور ریڈیو ٹرانس میٹر پر ابری کچھ نہیں ہوتا تم خام ہاں چیخ رہے ہو میں ابھی اسے فضاء میں ٹیسٹ کر کے واپس لے آتا ہوں عمران نے بڑے ہی مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد چند لمحوں بعد ہی جہاز کے پہیوں نے زمین چھوڑ دی اور وہ فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا عمران نے جیب سے نقشہ نکال کر سامنے رکھ لیا اور پھر اس نے جہاز کا رخ موڑنا شروع کر دیا تم کس طرف جا رہے ہو شولوخوف تمہارا راستہ بلکل غلط ہے اچانک ترمیلن کی طرف سے ایک اور بھاری آواز گنجی میں مختصف ہوا کے دباؤں میں انڈین ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں عمران نے جواب دیا وہ اس بات پر دلی دل میں مسکر آ رہا تھا کہ ترمیلن والوں نے اسے خام ہاں شولوخوف کا روپ دے دیا ہے شاید اس کا لہجہ اس سے ملتا دلتا نکلا تھا یہ آہر آج تمہیں خو کیا گیا ہے آج سے پہلے تو تم نے اسی کوئی حرکت نہیں کی ٹرمیلن سے کہا گیا اور آج سے پہلے انڈین میں بھی تو کوئی گڑبر نہیں ہوئی تھی عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جہاز کا رخ مکمل دور پر موڑ دیا اب جہاز نقشے کے مطابق جیل چورسکے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں حرمن نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے پہلی بار عمران سے مہاتب ہو کر پوچھا بس تم خموش بیٹے دیکھتے جاؤ عمران نے جواب دیا اسی لمحے ٹرانس میٹر کا بلد تیزی سے جلنے بوجھنے لگا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو شولوخوف فوری طور پر جہاز کو واپس مڑو وانا ہم سیکیوری بیس کو اطلاع کر دیں گے دوسرے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی تم خامہ گبرائے چلے جا رہے ہو میں تو صرف انجن کو اچھی طرح ٹیسٹ کر رہا ہوں میں نے جہاز کا آچار ڈالنا ہے اگر بعد میں باقرادی باقاعدہ پرواز میں کوئی گڑبر ہو گئی تو سب مارے جائیں گے عمران نے بھی جواب میں انہوں ڈانٹے ہوئے کہا نہیں تم بکواس کر رہے ہو تم سیدھے اڑے چلے جا رہے ہو تمہاری پرواز کا رستہ بھی تیہ شدہ نہیں ہے کسی بھی لمحے کسی جہاز سے ٹکرا ہو سکتا ہے ٹرمینل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا کچھ نہیں ہوتا تم دیکھ ہوتا سہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں ابھی واپس آؤں گا عمران نے بڑے ہی مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹرانس میٹر کا بڈن بالکل آف کر دیا پھر چند ہی لمحوں بعد وہ ٹرمینل کی رینج سے باہر آ گیا اور اس کے بعد اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا لیکن اب ٹرانس میٹر خاموش تھا اب یہ لوگ ہمارے پیچھے جہاز لگائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مگر آپ کا ارادہ کہاں جانے کہا ہے جس رستے پر ہم جا رہے ہیں یہ رستہ تو کسی ائرپورٹ کی طرف نہیں جا تھا حرمنی حیرت بڑے لہجے میں کہا تو تمہارا کیا حیال ہے ہم ائرپورٹ پر اترہیں گے تو ہمارا تو بقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ استقبال کیا جائے گا عمران نے بڑے ہی دنزیہ لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے ہرمن کو جواب دیتا اچانک ٹرانس میٹر سے ایک آواز کنجی ہیلو پی کے تھری میں چیف آف سگیورٹی بیس بول رہا ہوں فوراں اپنی پوزیشن کی وضاحت کرو آواز اور لہجہ بہت کڑکدار اور انتہائی سخت تھا کیا پوزیشن بتاؤں ان جن میں گڑھ بڑھ ہے جہاز سخت خطرے میں ہے مجھے اطلاع دینی تھی کہ جہاز کے انجن میں کوئی گڑھ بڑھ ہے میں نے اسے چیک کرنے کے لئے اڑایا ہے امعلم ہوا ہے کہ واقعی گڑھ بڑھ ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کیسی گڑھ بڑھ ہے وضاحت کرو بولنے والے نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا انجن کے چیک ماسٹر میں گڑھ بڑھ ہے جہاز آؤٹ اوف کنٹرول ہو رہا ہے عمران نے جواب دیا اوہ پھر تو تمہیں فوری کریش لیننگ کرنی بڑھے گی اور جس جگہ تم موجود ہو وہاں کریش لیننگ نہیں ہو سکتی سیکیورٹی بیس کے انچار نے چیختے ہوئے کہا اس کے لہجے میں خوف کا انصر ابر آیا تھا جی ہاں لیکن میں نے ایک اور تجویز سوچی ہے کہ جہاز کو جیل جیو سر چورسک میں اتار دوں صرف یہی ایک صورت ایسی ہے جسے شاید جہاز بچ جائے عمران نے جواب دیا نہیں نہیں یہ بہت حضرناک ہے جیل چورسک بہت ہی تنگ بہت ہی تنگ ہے اور اسے بہت ہی نوکدار چٹانے ہیں دوسرے طرف سے کہا گیا تو اور کیا کیا جائے چیک ماسٹر تب کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور جہاز آہستہ آہستہ اپنی بلندی ختم کرتا جا رہا ہے عمران نے کہا لیکن جیل تو ابھی بہت دور ہے تم وہاں تک پہنچو گے کیسے جہاز کو موڑو اور راستے میں گریش لینڈنگ کے لیے اور کے جگہ تلاش کرو تیز لہجے میں کہا گیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چیک ماسٹر خراب ہے جہاز آؤٹ اوف کنٹرول ہے اور آپ کہتے ہیں کہ موڑ لو عمران نے ڈانٹے ہوئے لہجے میں جو کہا لیکن عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے دوسری طرح سے بولنے والا یک دم خاموش ہو گیا اور پھر چلنا مو کے بعد ایک بار پھر آواز سنائی دی ہیلو تم کون ہو اپنی شنات کراؤ شلو ہوف تو ابھی بھی ٹرمینل پہنچا ہے تم کون ہو اور تم نے جہاز کیوں چرایا ہے دوسر سے حیرت برے انداز میں کہا گیا اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر دو سنو پر پارٹ نمبر نو کا احتتام ہوا ناول کا بکیہ حصہ پارٹ نمبر ٹین پر سمات فرمائیے 키 کون ہو ناول کا شریعب